السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے ترجمہ اور تفسیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطم من لسانی یفقہ قولی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ تمام آسمان اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ رکھا ہو چراغ ایک شیشے میں ہو شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے نور بالا ہے نور اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے فائدے کیلئے تمثیلیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تفسیر اس جملے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایت کا نور پہنچانے والا صرف اللہ تعالی ہے البتہ امام غزالی رحم اللہ نے اس آیت کی تشریح میں ایک مستقل مقالہ لکھا ہے جس میں اس فکرے کا مطلب بڑے لطیف فلسفیانہ انداز میں سمجھایا ہے ان کی یہ پوری بحث امام راضی رحم اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت نقل فرمائی ہے جو اہل علم کے لئے قابل دید ہے امام راضی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سورج کی روشنی ایک چراغ کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے لیکن جہاں اللہ تعالی کے نور ہدایت کی مثال سورج کے وجہ چراغ سے اس لئے دی گئی ہے کہ یہاں مقصود اس ہدایت کی مثال دینا ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے این درمیان راستہ دکھائے اور چراغ ہمیشہ اندھیروں کے بیچ و بیچ روشنی پیدا کرتا ہے اس کے برق سورج کی موجودگی میں کوئی اندھیرہ باقی نہیں رہتا اس لئے اندھیرے سے اس کا تقابل ساتھ ساتھ ظاہر نہیں ہوتا تفسیر قبیر یعنی سورج چاہے مشرق میں ہو یا مغرم میں اس کی دھوپ اس درخت کو ہر حال میں پہنچتی ہے ایسے درخت کا پھل اچھی طرح پکتا ہے اور اس کا تیل بھی زیادہ شفاف ہوتا ہے پکے ہوئے زیتون کا تیل اگر خالص ہو تو خود اس میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ وہ دور سے روشن معلوم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو